آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو تھمزب دیں السلام علیکم میرے محترم دوستوں گارڈننگ ویڈ جامیانی چینل کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں 31 دسمبر 2020 یہ ہمارا گلاب کا پلانٹ ہے جس کا کلی کھلنے کے قریب ہے پھول کھلنے ہی والا ہے میں آج کا آپ کو یوں دکھا رہا ہوں انشاءاللہ ایک دو دن اور رکھتے ہیں جب اس کا پھول کھل جاتا ہے چلو اس کو پھول کو کھلوا لیتے ایک دن بعد تو دوستو کل میں نے آپ کے ساتھ شیڑ کیا تھا اس کا پھول کھلنے کے قریب تھا کلی کھلنے والی تھی اور آج یہ کھل گیا ہے بہت اچھا ہمارا دیسی روز کا پھول کھل چکا ہے اگر آپ نے اس کی پہلی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں ہم نے اس پورٹ کے اندر شفٹ کیا تھا چھوٹے سے پلانٹ کو تقریباً ایک مہینے سے تھوڑے دن اوپڑ ہو گئے 27 نومبر کو کیا تھا اور آج یہ 1 جنوری قریب قریب ایک مہینے سے تھوڑے اوپڑ ہو گئے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آئی بٹن میں لنک دے رہا ہوں آپ اس میں سے وچ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا چھوٹا سا فلاور کھل چکا ہے پنک کلر کا تھوڑا ریڈنیش پہ یہ دیسی روز ہے اور بہت ہی اچھا فلاور کھل ہے اور اس میں الکی الکی سے مہیک بھی نکل رہی ہے بہت ہی اچھی فریگرنس ہے اور اس میں ایک اور کلی بھی لگی ہوئی تھی میں نے تھوڑے در پہلے دیکھی تھی میں نے خیال سے وہ آلی گر گئی ہے شاید یہیں کئی تھی کیونکہ اس میں ابھی یہ پودا اتنا بڑا نہیں ہوا میچور نہیں ہے تو اس میں ابھی ساری کلیاں کھلے گی نہیں کچھ کلیاں گر بھی جاتی ہے کیونکہ ابھی پودا پوری طرح سے پکا نہیں ہوا یہ پودا ابھی عمر میں چھوٹا ہے ہائٹ اس کی اتنی بھری نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ وہی پورٹ میں لگا ہوا ہے آپ کو میں نے دکھایا تھا چودہ انچ سے تھوڑا بڑا پورٹ ہے اس میں ہم نے شفٹ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے آج تک اس میں ایک بھی خات کا نہ کوئی کیمیکلی نہ ہی اورگینکلی کوئی بھی خات نہیں ڈالی ابھی انشاءالہ تھوڑے ٹائم بعد اس میں خات بھی دینا شروع کریں گے اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور گلاب کا پودا پڑا ہوا ہے جو کہ تھوڑا چھوٹا ہے یہ تھوڑا قدمے چھوٹا ہے اور چھوٹا پلانٹ ہے اس کو ابھی تک فلاورنگ سٹیٹ نہیں ہوئی پر اس کو بھی ایک کلی لگ چکی ہے کیونکہ اس پلانٹ کے ذریعے اس کے اندر پولینیشن ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہ بھی ابھی فلاورنگ پیار ہے اس کے اوپر ایک ایک کلی لگی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ایک نیچے بھی کلی لگی ہوئی ہے یہ دونوں کی گروت اچھی چل رہی ہے اس کو پہلے میں نے تھیلی میں لگایا وہ تھا اس کو ہی میں نے پھر بڑے پورٹ میں شفٹ کر دیا ابھی دو تین دن پہلے ہی میں اس کو لے کر آئے ہوں اور اس کے علاوہ یہ میرا دوسرا پہلے ہم نے جو بات کی تھی یہ وہی پلانٹ ہے آپ کو پہلے ہی دکھایا تھا کہ اتنا سا پلانٹ تھا اور اس کی نیچے ایک برانچ تھی اوپر تین برانچ نکل رہی تھی تو وہ ایک برانچ بڑی ہوتے گئی اور یہ تین برانچیں اوپر اور بڑی ہو گئی اور اس کے علاوہ اور بھی سائٹ چھوٹ نکلیے اس کے پتے تھوڑے تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے ہیں کیونکہ میں نے ابھی تک خواد وغیرہ اس کو نہیں دی تھوڑے دونوں بعد اس کو خواد وغیرہ دوں گا تو اس کی گروہ تھوڑے بھی بہتر ہو جائے گی اور اور بھی زیادہ پتے کھلیں گے آپ کو ایک بار فلاور اور گھوڑ سے دیکھاتا ہوں اب دیکھ لیں گریسی روز کا فلاور کتنا اچھا ہوتا ہے مجھے چائنا روز اور انگلیش روز نہیں پسندے میرا فیوریٹ فول ہی دیسی روز ہے دیسی روز بہت ہی اچھا ہوتا ہے خوشبودار ہوتا ہے اور یہ پکا پودا ہوتا ہے لائف ٹام کے لئے آپ کے پاس رہ سکتا ہے تو انشاءاللہ اس کی جو آگے اپڈیٹ رہی گی اس کو خواد وغیرہ دیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی میں چلتا ہوں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے پلانٹ کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان